بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں فائنسٹ ریالیٹی میں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے ایسے جاندار پیدا فرمائے ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے انسان کو حیران و پریشان تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان جانداروں کو جب ان کے والدین اس پیدائش کی عمل سے گزار کر دنیا میں لاتے ہیں تو وہ وقت کیسا ہوگا جب اتنے بڑے بڑے جاندار پیدا ہوتے ہوگے مثال کے طور پر ایک ہاتھی اپنے بچے کو جنم کیسے دیتا ہوگا ایک زرافے کا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہوگا یا پھر ایک ڈالفن کا بچہ کیا پیدا ہوتے ساتھ ہی تیرتا ہے دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز دکھانے والے ہیں جن کے اندر مختلف جانور اپنے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کا خدا بزرگ و برتر پر یقین اور اتمنان مزید مضبوط ہوگا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ پھولیے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرینام ٹوڈ کی دوستو سرینام ٹوڈ بنیادی طور پر مینڈک کی طرح دکھنے والا ایک جاندار ہے جو کہ ڈیوین کے اعتبار سے ایک ایمفیبین ہے دوستو یہ جاندار اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر آپ اس کے برت کے پروسس کو دیکھیں تو آپ کو عجیب و غریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور چند کمزور دل افراد تو یہ ویڈیو دیکھ بھی نہیں سکیں گے دوستو مادہ سرینام ٹوڈ تقریباً ساٹھ سے سو کے قریب انڈے دیتا ہے اور پھر ان انڈوں کو چھوڑ کر تھوڑا آگے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایک نر ٹوڈ وہاں سے گزر کر ان انڈوں میں سے جتنے میکسیمم انڈوں کو اپنے سپرم سے فرٹیلائز یعنی کہ تولیدی عمل سے زرخیص کر سکے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اور پیروں سے یعنی اپنے چاروں پائیوں سے ان انڈوں کو لاکر مادہ سرینام ٹوڈ کی سکن کے اوپر رکھ دیتا ہے جب یہ اس سکن کے اوپر لاکر انڈوں کو چھپکاتا ہے تو مادہ سرینام ٹوڈ کی سکن پھولنا شروع ہو جاتی ہے پھولتے پھولتے یہ ان تمام انڈوں کو اپنے ساتھ چھپکاتے ہوئے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جب یہ انڈے اس کے اندر ایبزوب ہو جاتے ہیں تو وہ تمام نیوٹریئنٹس جو کہ اسے غزائی اعتبار سے چاہیے ہوتے ہیں وہ ان انڈوں کو مادہ سرینام ٹوڈ فراہم کرتی رہتی ہے اور تقریباً چار وہینے کے بعد جب ان انڈوں میں سے دو دو سینٹی میٹر کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں تو یہ اپنی مادہ کی آوٹر سکن کو پھاڑ کر وہاں سے باہر نکل آتے ہیں یہ منظر دیکھنے میں بہت ہی ویرڈ لگتا ہے کیونکہ سکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراخ بنتے ہیں اور ان سراخوں سے تقریباً پچاس سے ساٹھ کے قریب دو دو سینٹی میٹر لمبے یہ چھوٹے چھوٹے سرینام ٹوڈ باہر نکلتے ہیں اور اردگرد کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں نیوٹریئنٹس لینے کے بعد یہ بھی پراپر سرینام ٹوڈ بن جاتے ہیں اور سانس لینے کے لیے یہ اپنی سکن کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھنے میں بڑا ویرڈ اور نہائیت عجیب و غریب لگتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے اندر رہنے والے ایک اور بڑے ہی زبردست قسم کے میمل کی جسے آپ اور میں کینگرو کے نام سے جانتے ہیں دوستو آسٹریلیا میں رہنے والا یہ میمل بنیادی طور پر ایفریقی نیاد ہے اور کچھ سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے اس کا جنم افریقہ کے جنگلات میں ہوا تھا اس کا وزن تقریباً دو میٹر اور نوے کلوگرام پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ اس کی ہائٹ اور اس کے ویٹ کا توٹل ڈیویزیبل ہے دوستو یہ سخت ترین ڈراسٹک کنڈیشنز یعنی ہارش انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر ایسی ایڈاپٹیشنز کر چکا ہے جس کی وجہ سے اس کا بچہ پیدا ہونے سے اپنی موت تک بلکل محفوظ رہتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ارتقائی عمل بہت بہترین سطح پر ہو چکا ہے دوستو کینگرو اپنے بچے کی پیدائش کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے آدھا حصہ بچہ اپنی مادہ کینگرو کے جسم کے اندر گزارتا ہے جبکہ باقیہ اپنی زندگی میں پیدائش کے ابتدائی دن یہ اپنی والدہ کے جسم کے سامنے والی سائٹ پر موجود ایک پاؤچ کے اندر گزارتا ہے جبکہ اپنی پیدائش کے شروعاتی 35 دن گزار لیتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تو اسے مزید گرمی اور ڈراسٹک کنڈیشنز سے بچانے کے لیے اس کی ماں اپنے پیٹ سے باہر نکال دیتی ہے اور یہ رین کر دوبارہ اپنی ماں کے پاؤچ کے اندر جا کر اس کے چار میں سے ایک نپل کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے تب اس کی جسامت صرف اور صرف دو سینٹی میٹر اور وزن تقریباً ایک پاؤنڈ ہوتا ہے دوستو یہ تقریباً نو مہینے تک اپنی والدہ کے پاؤچ کے اندر موجود رہتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس سے باہر آ کر دنیا کے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے بعد بات کریں گے ایک انتہائی نفیز جاندار یعنی ہاتھی کی دوستو انسانوں کے اندر تقریباً گیسٹیشن پیریٹ یعنی حمل کا دورانیاں نو مہینے ہوتا ہے جبکہ دنیا کے اندر سب سے لمبا دورانیاں ہاتھی کا ہوتا ہے جو کہ تقریباً 22 سے 24 مہینے یعنی دو سال تک کا لمبا حملے تولید کے بعد حمل کا دورانیاں ہوتا ہے دوستو ہاتھی تقریباً چار سے پانچ سال بعد ایک نئے بچے کو جنم دیتا ہے اور اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تب ہی اس کا وزن تقریباً ڈیڑھ سو کلو کے قریب ہوتا ہے دوستو ہاتھی چلتے پھرتے اپنے بچے کو ایک بہت بڑے ایمنیوٹک سیک جس کو ایمنیوٹک بلیڈر سے باہر نکالا جاتا ہے اس ایک جھلی کے اندر انکلوز اپنے بچے کو زمین پر پھینکتا ہے اور یہ بچہ فوری طور پر اس ایمنیوٹک سیک سے اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے تاکہ اس کا دم نہ گھٹے اور پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ چلنا پھر نہ شروع کر دیتا ہے دوستو ہاتھیوں کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چار سے پانچ ہاتھی اس نئے پیدا شدہ بچے کے اردگرد حسار بنا لیتے ہیں تاکہ اس بچے کو کسی بھی ایکسٹرنل پریڈیٹر یعنی شکاری سے محفوظ رکھا جا سکے اور جہاں پر یہ بچہ اپنے ابتدائی دن گزارتا ہے وہاں پر اس کے اردگرد ایک بہت بڑا جھنڈ اس کی حفاظت کرتا ہے دوستو ہاتھی وہ واحد جاندار ہے جو کہ انسانوں کے علاوہ کسی بچے کی پیدائش پر خوشی اور کسی کی موت پر سوگ مناتا ہے یہ ہاتھی کی برین ڈیولپمنٹ اور اس کی سوشل اپروچ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ جانداروں کے اندر اس سے پہلے صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی تھی لیکن اب جب ہاتھیوں پر کام ہونا شروع ہوا ہے تو لوگ جان پائے ہیں کہ ہاتھی ایک انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ جاندار ہے اور اس کی ماں اسے جنم صرف رات کے وقت ہی دیتی ہے دن میں کبھی بھی ہاتھی کے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اس کے بعد بات کریں گے سمندر کے اندر رہنے والے ایک عجیب و غریب جاندار کی جسے آپ اور میں سی ہورس کے نام سے جانتے ہیں دوستو پنیادی طور پر سی ہورس کوئی مچھلی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا جاندار ہے جس کی گردن ہوتی ہے اور یہ واحد پانی کے اندر رہنے والا جاندار ہے جسے دیگر مچھلیاں کھاتی نہیں ہیں اور اسے اس حوالے سے بھی باقی تمام جانداروں پر فاقیت حاصل ہے کہ اس کے اندر میل جو ہوتے ہیں یعنی کہ مرد وہ بچہ کیری کرتے ہیں فیمل بچہ کیری نہیں کرتی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک سی ہورس اپنی مادہ سی ہورس کے ساتھ گلے مل کر ایک انتہائی فیسینیٹنگ ڈینس کرتا ہے جس کے دوران اس کی سامنے والی سائیڈ یعنی کہ بدن کے سامنے والے حصے میں بنے ہوئے ایک ایمنیوٹک پیچ کے اندر ایک چھوٹا سا پاؤچ بنتا ہے اور اس پاؤچ کے اندر مادہ مچھلی یعنی مادہ سی ہورس اپنے بہت سارے انڈے ڈال کر چلی جاتی ہے یہ انڈے تعداد میں تقریباً پندرہ سو سے پچیس سو تک ہوتے ہیں اس کے بعد مادہ کا کام ختم ہو جاتا ہے اور میل کا کام شروع ہو جاتا ہے وہ ان انڈوں کو فرٹیلائز کرتا ہے اور تقریباً نو سے پنتالیس دن تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتا ہے پھر اس کے بعد تھیلی کو کھول کر ان سارے بچوں کو سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے یہ سارے بچے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے دورانیہ کے اندر اندر اس کے جسم سے باہر آتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ صرف پانچ فیصد بچے ہی یہاں پر سروائیو کر پاتے ہیں اور باقی سارے کے سارے مر جاتے ہیں دوستو یہ وہ واحد جاندار ہے جس کے دانت بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی چونچ ہے لیکن اس کے باوجود یہ پانی کے اندر سروائیو بہترین طریقے سے کر لیتا ہے اس کے بعد اگلی کیٹیگری آتی ہے جراف کی دوستو جراف ایک ایفریکن میمل ہے اور دنیا کے دراز کا جانداروں میں سے ایک ہے دوستو یہ ایفریکن میمل تقریباً اٹھارہ فٹ سکھ ہو سکتا ہے اور اس کا وزن تقریباً پنتالیس سے ستر کلوگرام تک ہوتا ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا قد تقریباً 6 فٹ تک ہوتا ہے اس کا گیسٹیشن پیریٹ یعنی کہ حمل کا دورانیاں تقریباً 13 سے 15 مہینے تک کا ہوتا ہے دوستو ایک جرافہ اپنے بچے کو کھڑے کھڑے پیدا کرتا ہے یعنی جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 6 فٹ کے ڈسٹنس سے نیچے گرتا ہے اور جیسے ہی وہ نیچے گرتا ہے اس کو پہلی سانس آتی ہے اور اس کے اردگرد لپٹی ہوئی ایمنیون کی سطح جو کہ ایک جھلی نمہ سٹرکچر ہوتا ہے وہ نیچے اتر جاتی ہے اور یہ فوری طور پر کھڑا ہو کر اپنی واک شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ پہلے ہی دن ذرافہ اپنے والدین کے ساتھ چلنے پھرنے سے زیادہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈالفن کی بہت سارے لوگ ایسی ہیں جو کہ غلطی سے ڈالفن کو ایک مچھلی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ پائسز یا مچھلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک میمل ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتی دوستو ڈالفن دنیا کے اندر انسانوں کے چند خوبصورت اور بہترین دوست جانوروں میں سے ایک ہے اور اس کو آپ مختلف جگہوں پر سرکس کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں دوستو ڈالفن اور ویل یہ دونوں ایسے جاندار ہیں جو کہ اپنے بچے کو پیدائش دینے سے پہلے کیونکہ اس کے اندر گلز نہیں ہوتے اور ان کے بچے پانی کے اندر سانس دینے کے قابل نہیں ہوتے اس لیے انہیں سانس دینے کے لیے بار بار سطح سمندر پر آنا پڑتا ہے وہاں سے یہ اپنی ضرورت کی آکسیجن لے کر دوبارہ پانی کے اندر واپس سے لی جاتی ہیں جس طرح دیل مچھلی کرتی ہے دوستو اس کا گیسٹیشن پیریڈ یعنی حمل کا دورانیاں تقریباً دس مہینے کا ہوتا ہے اور اس کو بچے کو جنم دیتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے جس وقت ایک ڈالفن ایک بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے تو اس کے اردگرد موجود تقریباً چار ڈالفنز اس کی مدد کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری اس کی کیر کے لیے اور اس پیدائش کے عمل کو سکون دے ثابت کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں دوستو ڈالفن اپنے بچوں کو پیدائش کے فوری بعد اپنے ساتھ تیرافتی کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اور سمندر کی بالائی سطح دونوں پر ایک چکر لگواتی ہیں اس کے اندر چونکہ گل نہیں ہوتے لہٰذا اس کا بچہ بہت جندی سیکھ لیتا ہے کہ آکسیجن حاصل کرنے کے لیے اسے سطح پر کیسے آنا ہے اور سانس لے کر آکسیجن کیسے اکٹھی کرنی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو فائنس فیالیٹی کی آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا